مستقبل میں آنے والا ہے تو آنے والے وقت میں لوگ کچھ ایسے بھی آئے گے جو مولای کنات کے حصہ مبارکہ سے آپ مشہنے والا سفاظ سے یہ بھی ایسے بھی ایسے نیتا وہ بھی ایسے نیتا یہ بھی ایسے نیتا وہ بھی ایسی خاملی نکالیں گے مولای کنات کے ساتھ عداوت کریں گے مولای کنات کے ساتھ بودھ کریں گے تو نبی علیہ السلام کی ح� lemgar یہ امام بخاری نے جب مولا کہناتے باپ کو جمع کیا وہ بڑی کمال کی انہوں نے فرمایا سن لو سارے خلاصہ ساری باتیں ساری حدیثیں مصفحان اللہ بڑی نوچی ہیں بڑی نفتن ہیں فرمایے ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے جس نے بھی علی سے بہت رکھا وہ جنت کا حمدار باری نہیں سکتا وہ رب کی رحمت کا حمدار بولو دوسری وہ رب کی رحمت کا حمدار باری نہیں سکتا فرمایے جس نے اپنی سیڈے میں اصحاب رسول کی محبت دردتے ہوئے خیل بید اتحار کی محبت دردتے ہوئے مولا کہناتی شیرِ خدا رضی اللہ عنہ ان کی محبت کو سینے میں جہا دی اور اپنے سینے کو محبت ہر ہی سے رسل کیا فرمایا اللہ اسے دنیا میں بھی اپنی رضا عطا فرمایے گا جنت میں بھی اپنی کامالتا تو آئیے نے کہناتی امام الانبیاء مولا کہنات شیرِ خدا رضی اللہ عنہ کی ذاتی والا سفات وہ ہے جنہوں نے نماز خدا نہیں کی تھی نمازیں چھوڑی نہیں تھی اللہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرم سرکار کے ذات میں پڑھ رہا تھا امی نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد فوراں سب سے پہلے جو سوال کیا لوں نے ہر کیا دو انسانوں میں سے سب سے پہترین آدمی تو میرے ماموں نے شاہد فرمایا جس کی کمر لمی ہو یعنی ضائف ہو گزر ہو کمر زیادہ ہو کمر رسیتہ ہو سرکار نے فرما اس کی زندگی کے اندر نیک عمل وہ ساتھوں سے افضل ساتھوں میں سے اچھا ہے ساتھ میں سے پہتر ہیں اور اسی لئے دوسرا سوال کی سب آدمی سے بندر کون ہے بندر کون ہے سرکار نے فرمایا جس کی عمر لمی ہو یعنی عمر زیادہ ہو وہ عمل بورے ہو اکسی عمل اب تصور کریں زاویہ سرکار نے بتا دیا طریقہ سرکار نے بتا دیا نیکیہ قبول کرنے اور ہم کی ذاتھ نے لیکن عمل تو ہونا چاہیے کتنے بذرگ ہمارے ایسے ہیں جو نماز کے وقت وہ بزاروں کے اندر چوکوں کے اندر ٹیلی ویزن کے آگے بیٹھے رہتے ہیں لیکن نماز کی طرف آتے ہیں خدا کے بندوں اس طرف اپنا رجان کریں اس طرف اپنی سوچ و فکر کو لائیں اللہ بھی اس محسد کو آباد کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اللہ اس محسد کو آباد اشارت فرمائیں محسد کو آباد اشارت فرمائیں